بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آرمینیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے اپنے فائٹر جیٹ کا استعمال آرمینیا کی ائر پاور کے خلاف کر کے اس کا ایک جنگی تیارہ مار گرایا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان جنگ اروج پر پہنچ چکی ہے بارڈر کیوپ پر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے دونوں ممالک آرمینیا اور آزربائیجان اب فوج کی بجائے شہری عبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ناظرین آرمینیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ایک فائٹر جیٹ ترکی کے ایف سکسٹین نے مار گرایا ہے حالانکہ نہ ہی آزربائیجان نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی ترکی نے کہ ان کے فائٹر جیٹ نے آرمینیا کے خلاف کسی قسم کی کوئی ریٹیلییشن کی ہے یا ان کے کسی جہاز کو مار گرایا ہے البتہ آرمینیا کی تنک ٹینک اور نیوز ایجنسیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ایک فائٹر جیٹ گرا ہے اور اس کو گرانے والا ترکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے پاس امریکہ کیف تھرٹی فائیو ایف سکسٹین اور رشیا کیس فور ہنڈر میزائل سسٹم موجود ہے ہو سکتا ہے کہ ترکی نے یہ بڑا کام اور بڑی کاروائی آرمینیا کے خلاف کی ہو ناظرین ابھی تک جنگ جو ہے وہ کاراباگ کے بارڈر کے اوپر جاری کاراباگ وہ جگہ ہے جو سلطنیت اسمانیہ کے انڈر رہی ہے اور آزربائی جان کے انفلنس میں رہی ہے لیکن انیس سو چورانوے میں آرمینیا نے رشیا کے ساتھ مل کر اور دیگر عیسائی ممالک کے ساتھ مل کر آزربائی جان کی فوج کی مخالفت کی اس جنگ کے اندر آزربائی جان کو شخصت ہوئی اور یہ علاقہ کاراباگ کا آرمینیا کے پاس چلا گیا کاراباگ کا وہ علاقہ ہے جس کی وجہ سے ترکی اور آزربائی جان کا آپس میں زمینی راستہ ملتا تھا یعنی سرحد بنتی تھی لیکن جیسے ہی آرمینیا نے کاراباگ کے اوپر قبضہ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور ترکی اور آزربائی جان کے درمیان زمینی راستہ منقطہ ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ہی ترکی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پانچ ہزار فوجی آزربائی جان کے اندر آزربائی جان کی سپورٹ کے لیے بیٹ دیے جائیں گے اس کے علاوہ فائٹر جیٹ بھی ترکی نے آزربائی جان کی مدد کرنے کے لیے بیٹ دیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ترکی نے انہی فائٹر جیٹوں نے آرمینیا کے اوپر ائر سٹرائک کر کے ان کے ایک فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہو بہرحال آرمینیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے لیکن ترکی نے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر ابھی تک نہیں دی دوسری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان اب لڑائی مذہب کی لڑائی ہوگی ایک طرف اسلامی ممالک کھڑے ہوں گے اور دوسری جانب عیسائی ممالک ہوں گے اور آرمینیا کی مدد کرنے کے لیے رشیہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ رشیہ کے اندر بھی آرثوڈوکس عیسائی موجود ہیں امریکہ اور یورپی یونین تو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ کرسچن ممالک ہی ہیں یہ سارے مل کر ترکی کے خلاف اٹیک کیا تو رشیہ اپنی فوج بیجے گا آرمینیا کے اندر اور ڈیریکٹ ان کے مورچے سنبھال کر ترکی اور آزربائی جان کو نقصان پہنچائے گا ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ ان دونوں ممالک کی لڑائی کی اندر اب تک چالیس سے زائد فوجی جانبھک ہو چکے ہیں دونوں ممالک نے اب فوج کی بجائے ایک دوسرے کے شہریوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اور زیادہ تر جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ شہری ہی ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آزربائی جان نے کافی زیادہ گولہ باری کر کے آرمینیا کے ٹینکوں اور ان کی ہوائی پٹیوں کو نقصان پہنچایا ہے تو ناظرین یہ ہے آج کی اپ ڈیٹڈ نیوز تو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ